ہمارکٹنگ مکس کا رول ہے ہے لیکن جو میجر رول ہے اس میں آفر کی اٹھریکشن ہے ہماری پروڈکس کی ہوتی ہے ہماری سروسز کی ہوتی ہیں اور تیسری چیز ہماری پریسنگ کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ میجر اس میں اٹھریکشن میں رولپلے کرتے ہیں پروڈکٹ کی جو بنانے کی جو سٹرٹیز ہیں وہ ہم نے ڈسکس کرنی تھی سروسز کو کیسے بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے آج جو اپنی آفر کو مزید اٹریکٹ بنانے کے لیے جو تیسرہ کمپننٹ ہے یا تیسرہ فیکٹر جو ہے جو میجر رول پلے کرتا ہے آفر کو اٹریکٹ بنانے میں اس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور وہ تیسرا جو ہمارے پاس میجر فیکٹر ہے آف اٹریکشن اس کو وہ ہے پرائسنگ سٹرٹیجی ہماری ہماری پرائس ٹھیک ہے پرائس کے بارے میں آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہوگا لیکن آج ہم تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل سے پڑھنے کی کوشش کریں گے کیا ہوتی ہے پرائس سٹ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ پرائس سے پڑھیں گے اس کو میں دو لیکچر میں ڈوائٹ کیا ایک کسام اس کا آج پڑھیں گے ریکس کام نیکس کلاس میں پڑھیں گے یہ وہ چیزیں ہیں جو کم چپٹر میں ڈریس کریں گے کہ ہاوڈو کنسیمر پوسیس ڈویلیو پرائسز کے کسمر جو ہے پرائسز کو کیسے کرتا ہے کمپنی کو اپنی پرائسنگ پرائسز کیسے سٹ کرنے چاہیے کمپنی کو اپنی پرائسز کے اندر جو ہے وہ چینجز کب کب اور کیوں اور کیسے لے کر رہا چاہیے ٹھیک ہے کمپنی کو جو ہے نا اس کے بعد کمپلٹر کی جو پرائس ہے اگر اس نے کوئی چینج کی ہے تو اس طرح کی چیزیں کو کیسے رسپانڈ کرنا ہے پرائس جو ہے آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ پرائس ہوتے گئے پرائس کو کم جنرلی اگر ہم لوگ ڈیفائن کرے کہ ہم کسی ایک پرڈکٹ سے چاہے وہ گوڑس ہے چاہے وہ سروس ہے ان سے جو ویلیو اپٹین کرنے کے لیے ہم جو بھی پے کرتے ہیں جو ہم لوگ بولتا ہے وہ ہماری پرائس ہے ہم لوگ پرائس پر کر رہے ہیں اب وہ آپ کی کنسیور مارکٹ میں بھی بزنس مارکٹ میں بھی آپ کو زیادہ پرائس تو پی کرنے پڑتی ہے اے کسٹمر اب جو پرائس ہے پرائس کے ڈیفرنٹ اس کے ٹائپس ہیں یا اس کے ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ موڈز ہیں وہ پرائس پی کرنے کے سام ٹائم ہم لوگ کو ڈینٹ کی فارم میں پی کر رہے ہوتے ہیں ٹویشن کی فارم میں پی کر رہے ہوتے ہیں فی کی فارم میں فیر کی فارم میں ریٹ ٹول پریمیم مونٹریم سارے ورڈز آپ لوگ نے پہلے سنے ہوں گے اب خاص طور پر بی ٹو بی مارکٹ کی بات کر رہے تو وہاں پر جو اگر آپ کو برائبری کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے رشوت دینے پڑتی ہے وہ بیزار آلٹی میلی ہے تو کاسٹ میں آپ کو اس کا پی کرنا پڑنا بی ٹو بی کے گرم لوگ بات کریں سیلوریز ہیں کمیشن ہیں جو آپ لوگ ڈیفنٹ ایجنٹس کو دیتے ہیں ویج ہیں ٹیکسز ہیں یہ سارے کے سارے آلٹی میلی آپ کی کاسٹ کا ایسا بند ہیں تو آپ لوگ اس کو پرائیس ہی کنسیڈر کریں گے کہ پرائیس ان سب چیزوں پر مجتمع لوگیں بنتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کی جو ڈریک کاسٹ آب اس کے اندر انوالو ہے ٹھیک ہے تو اب جب بھی آپ لوگ نے اپنی پرائیس کو سیٹ کرنا ہے یا پرائیس کو آپ نے جو نا وہ ڈیل کرنا ہے آپ نے دیکھنا میں سے کون کونسی چیز ہے جو کہ آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا وہ کون کونسی چیز ہیں جو آلٹی میلی آپ کو آپ کی کاسٹ کا سب بنے گی اچھا آپ کی جو انٹرنیٹ کی وجہ سے آپ کے انٹرنیٹ کی وجہ سے جہاں پہ آپ کا پورا کا پورا بزنس ورڈ آپ کا چینج ہوئے وہاں پہ اس میں جو آپ کی جو پرائیسنگ ہیں پرائیسنگ کے اوپر انٹرنیٹ نے بہت زیادہ ایمپیکٹ کیا ہے اچھا پرائیسنگ کے اوپر کیسے انٹر انٹرنیٹ کی جو پاور ہے انٹرنیٹ کی جو اس ہے وہ ہے انفرمیشن Premium anyway انٹرنیٹ کی وجہ سے انفرمیشن جو ہے بہت زیادہ اوییلیپل ہے کس کو کو بھی کس سپ 다양한 اویی اویی کسی کو بھی چی چیز کو کو بھی دونوں کو جو نا اقطا تو اس لیے آپ کی جو پرائسنگ ہے وہ اس کے اوپر امپیک کرتی ہے اب اس جو انٹرنیٹ کے وجہ سے جو چینج آئے ہیں اب چینج کے آکے آئے ہیں بائیرز کن گیٹ انسٹنٹ پرائیس کمپریزن فرام تھاؤزنڈ آف اینڈرز آپ کے ہزاروں جو نب وینڈرز ہیں جو کہ وہ سیل کرتے ہیں چیزیں سیل کرتے ہیں اب انسٹنٹلی پرائیس کمپریزن کر سکتے ہیں کون سا جو وینڈر ہے وہ کس پرائیس پر موڈل سیل کر رہے ہیں مثال کو طور پر آپ نے کوئی بائی پر چیز کرنی ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی اچھا جو سیونٹی سیسی بائی کی ہے وہ فلان کمپنی کی کتنے کی فلان کمپنی کی کتنے کی ہے موبائل فون پر چیز کرنے جو چھے جی بھی ریم ایک سے اٹھائے سے بھی اس کی جو سٹوریج اور اتنا کیمرہ سیم سپیسیفکیشن ہے یہ جو آپ کے پاس ایسے فلٹر لگا لیتے ہیں آپ لوگوں نے یہ چیز ضرور جو آپ لوگوں نے چیزیں سرچ بھی کی ہیں کہ آپ نے کوئی ڈریس پر چیز کرنا ہے خاص طور پر آپ لوگ موبائل فون پر چیز کرتے ہیں تو موبائل فون پر چیز کرتے وقت آپ لوگ اپنی رینج سیٹ کر دیتے ہیں کہ مجھے دس ہزار سے لے کے پندرہ زار کے درمیان مولار فون چاہیے مجھے پچیس ہزار سے لے کے جو مجھے 32 رپیر تک کا فون چاہیے اب وہ فلٹر لگا جاتے ہیں اس فلٹر کے مطابق وہ آپ نے پرائیس کے فلٹر بھی لگا دیا اگر آپ برینڈ کا فلٹر لگانا چاہتے ہیں تو اس کا فلٹر لگا دیں تو آپ کو کیا کرے گا جو اس رینج کے فون ہے صرف آپ کو وہ دکھائے گا نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم ٹھیک ہے آپ اپنی پرائیس بتائیں اس پرائیس کے مطابق آپ کو آپ کے مطلبہ چیز مل جائے گی اپنے کمپیٹر سے کمپیٹ کرنے کے لیے چیزیں آپ کو فری بھی دنیے پڑتی ہیں اب اس کے میں اگزیمپل دوں آپ کو آپ لوگوں نے وہ جو نیٹ فلکس ہے نیٹ فلکس آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس کے بارے میں یوز بھی کیا ہوگا آپ لوگوں میں میں سے اگر یوز نہیں کیا تو سنا تو لازمی ہوگا اب نیٹ فلکس ہے وہ آپ کو ایک مانت کی سبسکرپشن جو ہے وہ فری دیتا ہے اچھا سبسکرپشن فری سے مراد کہ آپ ایک مانت جو نیٹ فلکس کی جو سروسیز ہیں جو آپ لوگ ٹی وی دے انکہ جو جتنے بھی پروگرامز ہیں یا موویز ہیں سیریز ہیں ٹی وی سیریز وہ آپ لوگ فری آف کاؤس دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ سارا کسارا کیسے یہ چیز جو ہے وہ ہوئی کیسے ایمپلیمنٹ ہوئی انٹرنیٹ کی وجہ سے اب انٹرنیٹ ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے کمپیٹکشن زیادہ اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہی آپ لوگ نیٹ فلکس یا وہ ایک مہینے کے لیے فریج دیکھ سکتے ہیں ٹھیک اب یہ بائٹس کے جو ہے نا انٹ پیجیوالی ساری جو چینجنگ تھی جو کہ انٹرنیٹ سے پہلے نہیں تھی لیکن اب وہ چیزیں آئیلیبل ہیں یہ بلے سب انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے انٹرنیٹ کے وجہ سے سیلر کیا کر سکتا ہے کہ اب وہ کسٹمر کے بہیور کو دیکھ سکتا ہے کہ کسٹمر کو خیاب ساندھا کیانے بساند کسٹمر کتنی پرائیس پر سکتا ہے کتنی پرائیس پر نہیں کر سکتا تو میں اس کی پرائیس کے حساب سے اپنی جو پروڈکس اور سرویسیزن کو اکورڈنگلی چینج کروں آلٹر کروں ٹیلر کا مطلب ہوتا ہے اجسمنٹ کرنا کسی ایک پرٹیکلر انڈویجیل کے کے حساب سے گفت سرٹن کسٹمر اکسیس تو سپیشل پرائیس اگر آپ کے لویل کسٹمر ہیں آپ کے جو ریگولر کسٹمر ہیں آپ ان کو سپیشل پرائیس دے سکتے ہیں ان کے لئے ڈسکاؤنٹس لے گیا سکتے ہیں ان کے لئے ڈیفٹ ایمپرز ویرہا کہ ماد میں آپ لوگ ان کو جو نا فنانشل انسینٹیف دے سکتے ہیں یہ سارا کا سارا آپ کا انٹرنیٹ کی وجہ سے اس کو ٹریک کرنا انٹرنیٹ کیوں یوز کرتے ہو اس کو ٹریک کرنا سیلر کے لئے پہلے سے بہت زیادہ ایزی ہے کیونکہ اب جو بھی کسی ویب شیٹ پر جا کے کسٹمر ایکٹیوٹیز پر فارم کر رہا ہوتا جائے اس نے پرچیز کی ہے یا نہیں کی وہ صرف وزٹ ہی کیا ہے اس نے سارے کسٹر ٹریک ہو جاتی ہیں اس سارے کسٹر چیزیں جو ہیں وہ اس نے لنک کھولا پھر بند کر دیا اس میں چیز جو ہے وہ پہلے آرڈر کرنے کے لئے پھر اس نے اس میں سے مائنس کر دی ٹھیک یہ سارے چیزیں جو رکارڈ ہو جاتے ہیں یہ سارے چیزیں سیلر کے کام آتی ہیں فر فیوچر سٹریجی میں ایک چیزیں ان کی انویزیل سی اب دونوں ملکے کیا کر سکتے ہیں دونوں ملکے اپنے پرائس نگوشیشن کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ویب سائٹس ہیں ایک اپنے ای بے ویب سائٹ ہے ای بے اپنے وہ سناؤگا وہاں پہ آکشنز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ لوگ کو کچھ چیز پر چیز کرنی ہے آپ نے وہاں پہ بتائے کہ میں نے چیز پر چیز کرنی ہے تو وہاں پہ ڈیفرنٹ جو کمپنیز ہیں وہ اپنے ریٹس بتاتی ہیں تو جو انسا آپ کو بیس سوٹیبل لیٹ ہے وہ چیز بائی کر لیتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ نے کئی آن لین چیز پر چیز کرنی ہے تو آپ لوگ اس سے باہر سے رافتہ کر کے جو باہر اپنی جو سائلر اپنی پرائش بتا رہا ہے آپ اپنی آپ کو سروش کرتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے آپ کے کونٹینٹ رائٹنگ کے مطلق آپ کے لوگو ڈیزائنگ کے مطلق ویب سائٹ میکنگ کے مطلق ڈیفرنٹ جو اس طرح کی سلوشنز آپ کو پروائی کرتے ہیں آپ کو فائبر اب اس میں جو سروش پروائیڈر ہیں آپ لوگ ان کو اپنے ریکوائرمنٹ بتاؤ کہ جو میں نے ایک سوافٹیر بنوانا ہے مسال کے طور پر جس میں جو ہے میں وہ اپنے سٹوڈنٹس کا فلان ڈیٹا میں انڈرل کرنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگوں نے یوز نہیں کیا تو لازمی یوز کریے گا فائبر یا کریے گا بڑے کام کا چیز ہے اگر آپ میں سے کسی کے پاس کسی قسم کا بھی آرٹ ہے لوگو ڈیزائننگ کا ہے آپ لوگ کو ڈیوز کر سکتے ہیں تو آپ لوگ جو کر بیٹھ کے اب اچھی اماؤنٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے ہی جو ڈیفرنٹ بیٹ میٹس ہیں ڈیفرنٹ جو یونیورسٹی فیلوز ہیں ڈی آر میکنگ ہیڈسوم منی ٹھیک ہے یونیورسٹی بناروال کے ایسی سوڈنٹس ہیں فائبر کو ڈیوز کرتے ہوئے ڈیسوم منی کر رہے ہیں آپ لوگ بھی وزر کریے گا اس کے بعد ہے کہ جب کمپنیز ہیں وہ پرائیس کرتے ہیں تو کچھ کامپنیز کرتی ہیں یا جو کمپنیز مسٹیک کرتی ہیں انہوں سے کچھ کامپنیز مسٹیک کتنی ہے اس کے سواب سے باقی جو کمپیلٹرز ہیں وہ کتنا پروفٹ مارجن چارج کر رہے میں ابھی اتنا پروفٹ مارجن چارج کروں گا یہ اس طرح پرائیس کرتے ہیں اب اس یہ مسٹیک اس لیے یہ چیز کہ آپ نے اپنی پرائیس کرتے ہیں وقت اپنے پرائیسنگ اوبجیکٹیوز نہیں دیکھیں آپ کو پہلے اپنے پرائیس کے اوبجیکٹیوز دیکھنے چاہیے تھے ہم آگے پرائیسنگ اوبجیکٹیوز آپ نے سب سے اپنے پرائیس اوبجیکٹیوز نہیں دیکھے کہ میں جو پرائیس کرنے چاہ رہا ہوں کیوں کرنے چاہ رہا ہوں تو اس کے ساتھ میں پرائیس کروں اس کے بجائے آپ نے صرف ہی دیکھا کہ جیتنی میری اتنی میری کوسٹ ہے اس پروڈک کے اوپر تو انڈسٹری میں اوورال لوگ دو پرسند پانچ پرسند دس پرسند مارجن رکھ رہے ہیں میں بھی اتنا مارجن رکھے چیز سیل کروں گا یہ ایک مسٹیک کاؤنٹ ہو گئی ہے اگر آپ لوگ ایسے کریں گے فیلیو تو روائیس پرائیس ٹو کیپٹلائیز مارکٹ چینج مارکٹ کے اندر کوئی چینج آگیا کسی اس کی ڈمانڈ کم ہوگی یا زیادہ ہوگی یا کوئی چینج آیا مارکٹ کے اندر اور آپ نے اپنی جو پرائیس چینج نہیں کی تو آپ نے ایک کوئی اپورچنٹی مس کر دی یا آپ نے جو کوئی چیلنج ہے وہ چیلنج سے آپ نے اپنے اوپر رسک لے لیا آپ نے بغیر وجہ ایک فضول سا رسک کیونکہ آپ نے چینج مارکٹ کنڈکشن کے ساتھ سے خود کو چینج نہیں کیا تو اس کیس میں جو یعنی بھی پرائیسنگ مسٹیک جو نہ وہ ہو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے سٹنگ پرائیس انڈی پینڈنلی اف ریسٹ آف دا مارکٹنگ میکس آپ کو مارکٹنگ میکس میں سیون پیز ہیں آپ نے جو آپ کی پرائیس میں اور جو مارکٹنگ میکس کے ایلیمنٹ ہے آپ کی پلیس ہے پرموشن ہے فیزیکل ایویڈنس ہے پروسس اور بغیرہ بغیرہ پروڈکٹ ہے آپ نے پرائیس میں اور باقی مارکٹنگ میکس کے جو ایلیمنٹ ہے ان میں کوئی سینرچی نہیں ہے پرائیس آپ لوگ ایسی سیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ لگے کہ یہ کوئی پریمیم پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے لیکن جو پروڈکٹ ایکچولی آپ جو بنا رہے ہیں وہ پروڈکٹ آپ کی بڑی حلکی سی آپ کے ٹوٹل مارکٹنگ میکس کے اندر سینرچی ہونی چاہیے جیسی آپ پرائیس کر رہے ہیں ویسے ہی آپ کے باقی آپ کی پرموشن بھی ویسے ہونی چاہیے پرموشن میں بھی وہ چیزیں کلیم کریں آپ لوگ آپ کا جو فیزیکل ایویڈنس ہے اگر آپ پرائیس ہائی چارج کر رہے ہیں تو آپ کا جو فیزیکل ایویڈنس ہے آپ کا جو سٹور کا لیا اٹھا ہے جو شاپ کا لیا اٹھا ہے یا جو ہاں پہ آپ پہ پروائیڈ کر رہے ہیں وہ جو لیا اٹھا ہے وہ بھی اسی اس کے کاسی کریں کہ آپ کی جو یہ کسی پریمیم سرویس پروائیڈ کی جاری ہے جہاں پہ فیلیر ٹو ویری پرائیس پر پروڈکٹ آئیٹم مارکٹ سیگمنٹ ڈسٹریبیشن چینل اگر آپ جو ہے جیسے ڈیفرنٹ شیمپوز آپ لوگ ایک سیل کر رہے ہیں اگر وہ ڈیفرنٹ سیگمنٹ کے لیے تو ان کی پریسیز بھی ڈیفرنٹ ہونے چاہیے ہیں ان کی وہ اگر ڈیفرنٹ اکریئنس پر یوز آنے والی پروڈکٹ ہیں تو ان کی پریسیز بھی ڈیفرنٹ ہونے چاہیے ہیں اگر آپ ساری جو آپ کی پروڈکٹ ہیں جو ایک پروڈکٹ لائن میں فعل کرتی ہیں ان کی جو ہیں پریسیز ہیں جو آپ ڈیفرنٹ سیگمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ تو ان کو پریسیز سب پریس سب کی سیم چارج کر رہے ہیں تو اس کیس میں بھی یہ بھی ایک کامن پریس مسٹیک ہے آپ کو اپنی پروڈکٹ کو الگ ڈیفرنٹ شیئٹ کرنے کے لیے فرام ادھر پروڈکٹ آپ کو اس کو ڈیفرنٹی پرائس کرنا پڑے گا اگر آپ نہیں کریں گے تو it would be a mistake اچھا اب پہلے جو ہے اب جب انٹرنیٹ کے آنے سے پہلے یا جب پرائسنگ کو ایسے ڈسیپلین یا ایسے مارکٹنگ میکس کا پارٹ جب کنسیڈر نہیں تھا کیا جاتا تب ایک جرنل ویو تھا پرائسنگ کے حوالے سے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اکنومک ویو اس کو ہم لوگ بولتے تھے وہ کہا تھا کہ جی کسمر نے جب کوئی چیز پر چیز کرنی ہے کسمر نے جب کوئی چیز پر چیز کرنی ہے تو اس کی صرف فیس ویلیو کو دیکھے گا فیس ویلیو سے مراد کسمر صرف یہ دیکھے گا کہ یہ چیز میں افورڈ کر سکتا ہوں یا افورڈ نہیں کر سکتا میرے پاس اتنے پیسے ہیں یا نہیں ہے اس سے زیادہ پرائس کا آپ کی جو اوورال مارکٹنگ میکس ہے آپ کا جو مارکٹ آفرنگ ہے یا کسمر ہے اس کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا صرف ایک امپیکٹ ہے کہ کسمر اپنی افورڈ بیلیٹی چاہ کرتا ہے لیکن جو جو آپ کو بزنس جو پریکٹسیز ہیں وہ ایوال ہوئی ان کے پر 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 ریسرچ ہونا سٹارٹ ہوئی تو اس میں یہ پتہ لگا کہ آپ کی جو پرائس ہے پرائس کا کسمر کی سکولیجی کے اوپر اچھا خاصا امپیکٹ ہے کہ آپ پرائسنگ کیسے کرتے ہیں یا پرائسنگ سیٹیجی کون سے یوز کرتے ہیں اس کا اچھا خاصا امپیکٹ کون سے سب سے پہلا تو یہ بیکٹ ہے کہ پرائس قوارتیر جو متا ہے جو پرائس ہے ہوا ایک میرے پرسیپسسن ہے کہ یہ پیسے در چارس کریں چیز کرتے ہوگی اگر پرائیس کی کم ہو کہ پریس جو اے قرار ویسکی پیس جو کم ہے اس کو مدبلہ کورٹی بھی با سی برے جو گیا جنگی کلٹی اپرائیس کوئیٹی یہ چیز بھی کنسیٹر کی جاتی ہے اس کے بعد نیکس چیز ہے وہ ہے پرائیس اینڈنگ آپ جو ہے پرائیس آپ لوگ اکسے پرائیس دیکھتے ہوں گے یہاں پہ باٹا سورس کی ایکزیمپل آپ لوگ کے سامنے ہے وہ ختم ہوتی 99 49 وہ یہاں میں جا گے ختم ہوتی 9 پہ ختم ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ والی جو چیزیں ہیں یہ بھی آپ کی کسمر کی سائیکالوجی کے اوپر امپیک کرتی ہیں یہ کیسے امپیک کرتی ہیں کہ اگر کوئی چیز 299 پہ ختم ہو رہی ہے اس کے پرائیس ٹھیک ہے وہ ایکچولی میں 300 ہے لیکن اگر وہ 299 اس کے پرائیس لکھی ہوئی ہے تو جو انسان جو ہے چاہے کانشیسلی یا سب کانشیسلی اس کو فال کرتا ہے کہ اس کی پرائیس 200 میں 300 میں نہیں ہے اگلا سنگڑا شروع نہیں ہوا ٹھیک ہے تو آپ کے مائنڈ کو سب کانشیسلی جا کے وہ 299 کی وجہ سے وہ آپ کے مائنڈ میں یہ 200 ہے ٹھیک ہے کہ دوسو میں دوسو والی کیاٹیکنی میں یہ پرائیس ہے لیکن وہ اگر آپ ایک روپے زیادہ کر دیں تو اس کا ایک جنہوں ایک اچھا کا ایک اپنی کی پرائیس ہے یہ چیز ہے کہ اس لیے اس کو جو ہے وہ 99 میں جو کہتے ہیں دوسری کو جو چیز ہے اس میں آپ کی جو 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 پرائیس جو کہ زیرو پہ یا فائی پہ ختم ہوتی ہیں جو کہ زیرو پہ یا فائی پہ ختم ہوتی ہیں ان کا ایک سٹرانگر ایمپیکٹ ہوتا ہے یعنی کسمر کو اٹریکٹ کرنے میں زیادہ رول پلے کرتے ہیں جو کہ یا فائی پہ پہ ختم ہو رہی ہیں اور جو زیرو پہ ختم ہو رہی ہیں ان کا اچھا ایمپیکٹ ہے ایک اور چیز ہے کہ کوشش کریں کہ اپنی پرائیس جب سٹ کریں تو ان کو ٹو کے ملٹیپل میں آپ جو ایون میں جو ہیں آپ لوگ ان کو وہ نہ رکھیں یعنی کہ ٹو پہ ختم نہ ہو رہی ہو فور پہ ختم نہ ہو رہی ہو انستیٹ آف ڈیرو ڈیرو کیونکہ میں نے بتایا ڈیرو کا اور ایمپیکٹ ہے ٹو فور سکس ایٹھ جہاں پہ ختم نہ ہو رہی ہوں کیونکہ یہ آپ کے جو انسانی سکالوجی ہے اس کو اٹریکشن میں رول نہیں پلے کرتے اس کی ایک بلکہ ایک ریال لائف ایکزیم پر میں پڑھا تھا اس میں یہ لکھا ہوتا کہ ایک کوئی پروڈکٹ ہی پروڈکٹ تھی کسی کمپنی کی انہوں نے اس کی جو پرائیس سٹ کر رہے تھے نا وہ جو پہلے پرائیس سٹ کر رہے تھے اس کی پرائیس سٹ 34 ڈالر 34 ڈالر اس کی پرائیس تھی تو جب وہ پرائیس جو ہے وہ 34 سے وہ گئی 39 پہ 34 ڈالر 39 ڈالر پہ گئی تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ انکریز ہونے کی بجائے اس کی جو ڈیمانڈ ہونے کی بجائے انکریز ہوگی پرائیس اس کی اب وہ کیوں کہ وہ پرائیس پاس ایڈنگ ایک پرائیس سٹ کر رہی ہے لیکن اس کا جو ہے وہ فور کی بجائے آگے نائن آگے پہ ٹھیک ہے اس بیس پہ انسانی سکالی جیسے سب کونسوس سب کونسوسلی اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس پرائیس کی وہ انکریز ہوگی تھی وہ ٹھیک ہے اندازر ہینڈ اسی ایکسپریمنٹ میں یہ بھی چیز تھی کہ جب اس کی ایک اور پروڈکٹ تھی اس کی جو پرائیس ہے وہ آگاس 4434 پی آئی تو پرائیس جو ہے وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ انکریز ہونے کے بجائے اس کی ڈکریز ہوگی خاص فرق نہیں بڑا جتنا چینج آیا اس کے اندر ٹھیک ہے اس لیے جب پرائیس جو انڈنگز ہیں ان کو خیال کیا کریں کہ پرائیس کس چیز کے اوپر جاگے آپ نے انڈ کرنی ہے آپ کی پرائیسنگ کا سیکاری جیسا لنک جو ہے نا وہ اس میں ڈسکس کیا جا رہا ہے یہ پرائیس سٹریٹیجی بھی آگے جاگے ہم لوگ اس میں بارے پر پڑھیں گے بھی یہ پرائیس سٹریٹیجی ہے اس کے بعد ہے پرائیس کیوز کیوں بولتے ہیں کہ مجھے کوئی ہنٹ دینا اب یہ جو سب کانشیسلی یا کانشیسلی یہ بھی آپ کیا جو مائنڈ ہے چیزوں کو انٹرپیٹ کرتا ہے ان فرینسیس ڈراؤ کرتا ہے کہ پرائیس سے متعلق سمٹم ہوتا ہے کہ ڈریکٹلی پرائیس ہے سمٹم پرائیس سے متعلق اور کچھ فیکٹرز ہیں جن کو کمپنی ہند کر کے انڈرسٹین کر کے جو انسانلی سائکولوجی ہے وہ سیک سرٹن میں میلیسین میکنگ کرتی ہے وہ کیا جیسے آپ نے لکھا پروڈک کی پرائیس لکھی آگے لکھ دیا ہی دن میں میکنز آدھا ہے کہ آپ کیینک کرتا ہے جو چیز پرائیس پرائیسنگ ٹھیک ہے آپ کا جو کسمر ہے اسے جب کچھ چیز پرائیس کرنے یا اس کے چیز کی چیز کو انیلیز کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس پرائیس کو اس پرائیسوں ریفرنسہ پرائیس کے ساتھ موز ک aceptary作 repent wat آپ پڑھ کر دیا مانے شکریت picks زیادہ کیا تھا میں نے اس پروڈک کے لیے ہی اتنا پیہ کیا تھا اب اس چیز کا تعلق میرے ساتھ ہے اس لیے یہ ریفرینس ہے کیسے نہ ہی موجود کسی پروڈک کے لیے تنا پیہ کیا تھا تو اب جو ہے مجھے اس کے لیے تنا پیہ کرنا چاہیے یا پیہ نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد کچھ اقسٹرنل مجھے ریفرینسی میں نیکٹ سلیڈ میں ڈسکرس کرتا ہوں یہ یہ ہے کچھ آپ کے دونوں کے فیر پرائیس ہے کہ میں مجھے چیزیں مجھے پروائیٹ کی جا رہی ہیں تو کیا جو جو پرائیس پہ کی جا رہی ہے جسٹی فائر نہیں ہے یہ میں نے اس چیز کو ایزر ریفرنس کیا اس کے بعد پرائیس میں دیکھتا ہوں کہ مارکر میں عام طور پر چل رہا ہے میں ایک جگہ سے چکن پر چیز کر رہا ہوں تو جو دوسری شاپس والے ہیں وہ کیا پرائیس چارج کر رہے ہیں تو یہ تیپکل پرائیس کے عام طور پرس کیا پرائیس ہے اور اس کو پھر میں ایزر ریفرنس یوز کروں گا یہ جس برینڈ کو میں نے بائی کرنا اس کو دیکھتے ہوئے لاس پرائیس پیٹ یہ میں نے بتا دیا کہ لاس میں نے کیا پرائیس پہ کی تھی اس سے کمپریزن کرتے ہیں اس کو ریفرنس کرتے ہیں اپر باؤنڈ پرائیس ایک جب آپ گھر سے چیز پر چیز کرنے نگلتے ہیں کوئی بھی چیز تو کانشیس لی آپ کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ اس پروڈک کے لیے میکسیمم کتنی پرائیس ہونی چاہیے ٹھیک ہے میں کتنی پرائیس پہ کر سکتا ہوں یا کتنی ہونی چاہیے دوسرا ہے لور باؤنڈ پرائیس میکسیمم کتنی پرائیس ہونی چاہیے کتنی پرائیس پہ کرنے چاہیے اس سے لور پرائیس جو ہے وہ پھر وہی چیز آجے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اس لیے جو اتنی سستی جو انا وہ سیل کر رہا بندہ it means کہ آپ کو یہ بتاؤنے چاہیے کہ ہمارا کسمر جو ہے وہ میکسیمم کتنی پرائیس پہ کر سکتا ہے پہ کرنا چاہتا ہے اس کا کیا خیالہ پہ کرنے چاہیے اور ایک اسی طرح اس نے ایک لور پرائیس جو ہے وہ بھی اس نے limit set کی ہوگا کہ کم سے کم اس کے کتنی پرائیس set کرنے چاہیے کمپیٹر پرائیس کمپیٹیشن کی پرائیس جو ہے کہ کمپیٹر پرائیس کتنے کی کیا چارج کر رہا ہے یہ چیزیں آپ کے ٹیپیکل پرائیس سے بھی ریلیمنٹ ہے ایکسپیکٹڈ فیوچر پرائیس مستقبل میں مستقبل میں چیز کی قیمت جو ہے وہ کیا ہوگی اس کو بھی ایک ساتھی سی اگزیمپل ہے آپ لوگ جو ہے جو ہے جو لڑکے سے زیادہ ریلیٹ کریں گے کیونکہ اس طرح کے زیادہ کام ہو کرتے ہیں گھر کے لیے جب آپ لوگ سبزی پر ٹیز کرنے جا رہے ہیں تو آپ لوگ دیکھتے ہوں کہ تماتر کا ریٹ آج کافی انکریز ہوا ہوئے تو یہ ہی تماتر جو ایک منت پہلے بیس روپے تیس روپے کلو تھا اور وہ کم سے کم ایک سو بیس روپے جو ہے مارکٹ میں پر کے جی وہ سیل ہو رہا ہے اور اب عید تک جاتے جاتے یہ چیز ہے وہ آپ کی پہنچ جانے ہے جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں ہر بار کی طرح وہ آپ کی ڈھائی سو تین سو چار سو تک آپ کا ٹومٹر پہنچ جانے آپ کا پر کے جی کے حساب سے اب آپ دیکھتے ہیں کہ ٹومٹر آگے بہت مہنگا ہو جانا ہے عید آری تو عید کے لیے میں بھی سے لے کر رکھ لیتا ہوں ان کو سٹور کر لیتا ہوں آپ فیوچر پرائس کو دیکھتے ہو آپ کو بہت زیادہ چارج کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ اس کو پرچیز کر کے سٹور کرنے کے لیے آپ ریڈی ہو کیوں کیوں کہ آپ کی خیال سے جو مستقبل کی پرائس ہے وہ جو ہے نا اسے بھی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اس کو اپنے مستقبل کی پرائس کو ریفرنس کیا اس کے بعد ہمارے پاس آجتی ہے نیکسٹ یوزل ڈسکاونٹڈ پرائس کہ عام طور پر جو ہے کہ دکان در مانگے گئے اتنا تو ڈسکاونٹ کرنے کا دعی دے گا جیسے آپ کو کپڑا پرچیز کرنے جاتے ہیں یا آپ لوگ جہاں وہ موبائل فن پرچیز کرنے جا رہے ہیں اس نے آپ سے مانگا جی آپ کو بتائی ہے یہ جو فلاں موڈل ہے اچھی کنڈیشن میں اتنے کم مل جانا چاہیے جتنا بھی پیسے گئے گا اسے کم سے کم دو دوزار پیہ تینیزار پیہ تو کم کاری لے گا جنرل آپ کی جو پاس ایکسپیرینس اور جو ابزرویشن ہے اس کی بیس پہ آپ لوگ اس طرح کے ریفرنس بناتے ہیں کہ آپ کو ڈسکاؤنٹ کتنے کے مل سکتے ہیں جو کوٹیڈ پرائیس ہے اس کے ساب سے اب اس کے بعد کہ جب ہم لوگ پرائیس سیٹ کرتے ہیں کسی بھی پرادک پرادک کی یعنی گوٹس کی یا سرویس کی یہ پرائیس ہم ایسا نہیں کرتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ جو سٹیپس انوالو ہیں اچھا وہ ان سٹیپس کی طرف جانے سے پہلے ان سٹیپس کی طرف جانے سے پہلے ایک چیز آپ لوگ کو پتا ہونے چاہیے کہ ٹیئرز آپ نے اگر ایک ہی پروڈک لائن میں ڈیفرنٹ آپ لوگ پروڈک سیل کر رہے ہیں جیسے میں نے ابھی پہلے جو ہے آپ کو شیمپو کی اگزیمپل دی تھی میں نے یا میں نے اوکے آپ ڈیفرنٹ ہم کو شیمپو سیل کر رہے ہیں ڈیفرنٹ سیگمنٹ کے لیے تو ان کی جو پرائیسنگ ہے پرائیسنگ ڈیفرنٹ ہونے چاہیے ڈیفرنٹ پرائیس مراد کہ ڈیفرنٹ ٹیئرز تیرز بولتے ہیں لیول کو پرائیس لیول اب یہ میریٹ کی یہاں پہ ایک جامپل دے گئی ہے میریٹ ایک ہوتیل کی چین ہے اب میریٹ کا کنٹری آرڈ میریٹ بھی ہے فیر فیل سیمپل میریٹ بھی ہے اب اس میں جو ہے آپ کا جو فیر فیل جو ان سوٹس ہے آپ کا وہ باقی جو ان کی ہوتیلز ہیں ان کی نسبت ان کی پرائیس کم ہیں ٹھیک ہے جو کنٹری آرڈ ہیں ان کی پرائیس زیادہ ہیں جو میڈیم لیول پرائیس آج کرتا ہے جو سیمپل جو میریٹ ہے وہ بھی پرائیس ان کی ہائی پرائیس آج کرتا ہے اپنے ڈیفرنٹ ٹیئرز ڈیفرنٹ لیولز رکھے ہیں پرائیس کے اپنے جو سروس پروائیڈ کر رہے ہیں ان کے ان کے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کے پرائیس لیول بھی ڈیفرنٹ ہونے چاہیے ساری پرائیس جو بھی آپ لوگ سیل کر رہے ہیں کسی ایک پرائیس لائن کے اندر ان کی سیم پرائیس اگر آپ لوگ رکھیں گے تو وہ ڈیفرنٹ سیگمٹس کو ٹارگٹ کرنا آپ کے لیے اس بیاس پر مشکل ہوگا ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہ دیکھیں کہ اگر آپ لوگ ملٹیپل پروڈک سیل کر رہے ہیں تو آپ نے اس پر ڈیفرنٹ پرائیس لیولز رکھنے آپ نے وہ لو لو سے ہوگے لو ویری لو میڈیوم اس کے بعد آپ کا ہائی اور ویری ہائی آپ کی چار پانچ کٹیگریز آپ کی ہو سکتی ہیں اپنے جب اگر آپ لوگ ملٹیپل پروڈکس ایک ہی پروڈک لائن کے اندر سیل کر رہے ہیں یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے جو سٹیپس انوال میں ہیں اس میں سب سے پہلے ہم لوگ اپنے پرائیسنگ اوبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں ہمارے پرائیس کے اوبجیکٹیو اس کے بعد ہم لوگ ڈیمانڈ کو دیکھتے ہیں کہ ہم ناری جو ڈیمانڈ ہے ہماری ڈیمانڈ کے اندر کتنی ویریشنز آ سکتی ہے پرائیس ویریشن کرنے کے حساب سے دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ فائنل سیلیکشن آف پرائیس کر لیتے ہیں آج جو ہے ہم نے صرف پہلے دو سٹیپس میں وہ ڈسکس کرنے ہیں پرائیس اوبجیکٹیو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اپنی جو ڈیمانڈ ہے کہ ڈیمانڈ کے اندر جو ڈسکس کرنی ہے باقی ہم لوگ ڈسکس کریں گے آپ کے ڈیفرنٹ جو ہیں پرائیس اوبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں کسی ایک کمپنی کے سب سے پہلا ہے سروائیول کہ ہم ایسی پرائیس سیٹ کریں جس سے ہم لوگ صرف سروائیو کر جائیں یہ کون سے کنڈیشن ہوتی ہے جس میں آپ لوگ صرف سروائیو کرنا چاہیں گے اگر تو کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے بہت مارکی لیڈر آگئے ہیں کوئی نئی انویشن آگئی آپ کہتے ہیں نام ہمارا میکسیمم ہو نہ ہمارا پروفیٹ شیر جو مارکٹ شیر میکسیم ہو لیکن ہم مارکٹ میں ٹکے تو رہیں مارکٹ سے آؤٹ نہ ہو جائیں سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم ہم نے صرف سروائیو کرنا ہے مارکٹ کے اندر ہمارا صرف گزارہ ہوتا رہے تو اتنا بھی کافی ہے ایک یہ پرائیس اگر سکتا ہے کہ اتنے ہم لوگ برائیس ساعت کریں دوسرہ ہو سکتا ہے کہ میکسیمم کرنٹ پروفیٹ کہ ہم لوگ جتنا کم آ رہے ہیں اس کو میکسیم آز کریں یہ عام طور پر کس طرح کی پروڈکس کی کیس میں ہوتا ہے اگر آپ لوگ سیزنل کام کر رہے ہیں تو سیزنل کام کے شکر میں آپ کو کوشش ہوتا ہے کہ میکسیمم کرنٹ پروفیٹ ہم جو چارج کریں یہ آپ کی جو ٹوریزم انڈسٹری ہے اس میں بھی ہوتا ہے کہ اگر نورڈن ایریز میں جائے نا جیسے آج کل تو ویسے لاکڈون کی وجہ سے سب کچھ بند ہے سردیوں میں جائیں آپ لوگ چلے جائیں ناران کگان چلے جائیں جاگے ادھر کلکت سائیڈ پر چلے جائیں وہاں پہ سب کچھ بند ہوتے ہیں وہاں پہ کافی سستہ مل جاتا ہے ان دنوں میں چیز وہ جو سٹیٹیجی ہے کہ سستہ چل رہا ہے وہ سروائیول کے کوشش میں ہوتا ہے کہ مارکر میں اوورال ڈیمانڈ ہی نہیں ہے ہمارے اگر دوسری سائیڈ پہ ہیں تو جو دے رہا تھا اب گرمیوں میں اگر لاکڈون نہ ہو تو آج کل جو ہے وہاں پہ پیگ پہ کام ہوتا ہے وہاں پہ کافی جو نا ہائی ریٹ چارج کر رہے ہوتے ہیں اپنے کھانے سے لے کے ہوتیل سے لے کے جیپوں کا ٹرانپورٹیشن کا جتنی بھی چیزیں ان کا کافی نا ہائی ریٹ چارج کر رہے ہوتے ہیں وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ مہاری سیزنل کام ہمیں اپنے جو کرنڈ پروفیٹ کرنڈ پروفیٹ کو میکسیمائز کریں تاکہ ایک تو ہمارے اپنی اکنامیک ویل بینگ بھی ہو اور جو آف سیزن میں آف سیزن میں بھی جو ہمارے جو ہمارے کام ہونے ہمارے آف سیزن میں بھی گزارا ہوتا رہے اس کے بعد ہے میکسیم مارکٹ شیر ایک تیسرا objective ہمارا جو پرائسنگ کا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پروفیٹ شیر کو میکسیمائز کریں سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہمیں پرائس کم کرکے جو لاو ڈیمانڈ کہتا ہے کہ آئیر دا پرائس لوڈ ڈیمانڈ اور لوڈ ڈا پرائس رہا ہائیر دا دمائنڈ ٹھیک ہے آپ لوگ اپنی پرائس تھوڑی کم کرکے آپ جو ہیں اپنے مارکٹ شیر کو میکسیمائز کرنے کوشش کرتے ہیں اچھا اب اس میں آپ کا جو آپنا لانگ ٹرم میں سوچتے ہو لانگ ٹرم میں سوچتے ہو کہ ہماری جتنی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اتنی ہمیں چیزیں اپنی پروڈکٹس کو زیادہ پروڈیوز کرنے پڑیں گی اور جتنی چیزیں زیادہ پروڈیوز کرنے پڑیں گی لاو ڈیمانڈ کے مطابق آپ کی جب پروڈکشن انگریز ہوتی جاتی ہے آپ کی پر کرنے پورڈکشن زیادہ ہوگی جب آپ کی پر جش کرتے ہو جاتی ہے تو اس سے آپ کا جو ہے نا وہ لانگ رن میں لانگ رن میں آپ کے میک سیمائز ہو جاتے ہیں پھر آپ کا جو فوکسس کونڈ پر papert نہیں ہے آپ لانگ رن پروڈ کو میک سیمائز کرنے کی کوشش میں اپنا مارکٹ شیر میک سیمائز کرتے ہو تاکہ پروڈکشن زیادہ ہو اور پیر میکسیم مارکٹ سکیمنگ آپ لکھ سکیمنگ جو ہے اس سے مراد ہے کہ دودھ کے اوپر سے بالائی اتارتے ہیں اوپر اوپر ہے جو لیئر ہے جو کریم ہے آپ لوگ اس کو جب تیر کر لیتے ہیں اس کو جب آپ لوگ اٹریک کر لیتے ہیں اس چیز کو بولتا ہے اس طرح کی جو آپ لوگ اس میں عام طور پر آہ اس طرح کی آپ لوگ سٹرٹیجی آپ لوگ اوبیکٹیف تاب سیٹ کرتے ہیں جب آپ لوگ ایسی نیاز پرادک لے کہا ہے جس میں آپ لوگ پائنیر ہیں آپ کو ٹیکنالوجی کے ریلیمنٹ اور ایسی ایسی چیز لے کے آئے جو کہ سب سے پہلے آپ نے بنائی ہے ابھی تک کسی اور کمپیلیٹر نے اس چیز کے اوپر کام نہیں کیا آپ فرسٹ موور ہیں اس انڈسٹری کے اندر یا اس پروڈک کو بنانے والے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ میکسیم جتنا میں اسے چارج کر سکتا ہوں میں اسے چارج کر لوں اس کو بولتے ہیں یہ آپ کا اس میں وہ ہے مارکٹس کے منگ سٹرٹیس میں آتی ہے اس کے اگر میں آپ کو اگزمپل دوں یہ اوبر اور کریم تو ابھی کچھ عرصہ پہلے آئی ہے اوبر اور کریم سے پہلے اگر آپ نے دوسرے شہروں میں لاہور میں خاص طور پر آپ نے وہ جیلو کلر کی ٹیکسیز آپ لوگ دیکھیوں گے اچھی گاڑی میں سیفٹ میں یا ویٹس میں اس طرح کی گاڑیاں بھی تھیں وہ اس پر کمپنی لکھے ہو جاتی البرک ایل بی یو آر ایکیو البرک نام بھی کمپنی تھی یہ ترکش کمپنی تھی شاید ان کے جو ریٹ تھے ان کے ریٹ کافی زیادہ تھے ایس کمپنی ٹو جتنے اوبر اور کریم چارج کر رہے ہیں اب لیکن وہ اچھی ٹیکسی سروس ہے اچھی ٹیکسی سروس کے جی ایسی والی گاڑی ہو کمفرٹیبل گاڑی ہو اچھی جو ٹیکسی سروس ہے اس میں البرک جو ہے وہ وہاں پہ لاہور میں یا اس طرح کی جو میجر میٹرو پلٹن سٹیز ہیں اس کے اندر البرک جو اچھا وہ پائنیر تھا اب اس نے جو نا ہائی پرائس آر کر کے اس اس کو سکم کرنے کوشش کی اور اس نے سکم کیا بھی اس نے کافی سکم کی یہ بھی مارے پرائسیں اپنی اپنی پرائس کرنی پڑے کیونکہ کمپیٹیشن انکریز ہو گیا تھا اس کے بعد ہے پروڈک کالٹی لیڈرشپ اگر ہم یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں کسمر کو کہ ہم لوگ کالٹی کے ساب سے اپنی مارکٹ میں لیڈر ہیں ہم لوگ بیسٹ پروائیڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ کا سروائیول مارکٹ سے وہ وہ پرائس پرائس آپ لوگ یوزنے کریں گے آپ لوگ سکتا پریمیم پرائس سارج کرنی پڑے آپ کو سکتا ہے جو اپنی وہ سکمیں جو انا وہ چارج کرنی پڑے اس طرح کی پرائسنگ سٹریٹیجی اس کرنی پڑے آپ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کسیور سیکالوجی کے لینک کے ساتھ پرائس سیمبل اف کالٹی ناٹ آلویس بٹ ان موس آف دا کیسے پرائس سیمبل اف کالٹی اس طرح کے کیس میں آپ لوگ جو ہے اپنی پرائس کو ہائی کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ یہ بتائیں کہ وہیار کالٹی مینجمنٹ اس کے بعد کچھ اور ابجیکٹیو بھی ہو سکتے ہیں جیسے انجیوز ہیں اب انجیوز ہیں ان کا جو مقصد ہے وہ پرافیٹ کرنا نہیں ہوتا ان کا مقصد جو ہے جو بیسک پرپس ہوتا ہے یا ہونا چاہیے اٹلیس ٹھیک ہے جو ہونا چاہیے وہ ہے کہ انسانوں کی فلا کے لیے ٹھیک ہے یا سوسائیٹی کی فلا کے لیے آپ ہے اپنے ا300 seORو تربیل کرے ہیں وہ چاہیے میڈکل سروسیز ہیں وہ چاہیے ایم bois سروسیز ہے وہ چاہیے ایڈوکیشنل سروسیز ہیں وہodia اس کے راشن کے حوالے سے سروسیز ہیں اٹھیک ہے وہ چاہیے آپ کے سیفٹی ایکا سیرفٹی سیورٹی سروسوسین ہے تو ان لاکہ ہم لوگ نہتے ہیں سروس کی بات کر رہا ہوں باریاں یا کئی بات کر رہا ہوں وا будете جب ہوتی ہیں کرائیس میں کوئی جو سرکس پروائیڈ کی جاتی ہیں لائک اکاموڈیشن کی ٹیٹس ہوگی رہا کی وہ سرکس کی بات کر رہا ہوں اب یہ ان سب کا جو بیسک پرپس ہے وہ یہ ہونا چاہیے یا ہوتا ہے کہ ہم نے بیسکلی سوسائیٹی کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے کسی جو فسیلیٹیٹ کرنا ہے تو تو ارن آر ٹو لیو ارسپیکٹیبل اچھی زندگی گزار سکے اب ان کے جو ابجیکٹیو ہیں وہ جیسے بتایا کہ ہم بس اتنے پیسے چارج کریں کہ ہماری کاؤسٹ نکلتے جائے ساری کاؤسٹ نہ بھی نکلے ہمیں جہاں سے ڈینیشن آرہی جہاں سے فنڈ آرہے ہیں ان کے اندر ہمیں کوئی ہلپ آٹ ہو جائے ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے جو نہ ابجیکٹیو ہو سکتے ہیں جیسے آپ لوگ نے اگر کوئی ایدی کی ہے دوسرے کے کچھ ایمبلنس سرویسز آپ یوز کرتے ہیں تو اگر پرائیوٹ ایمبلیس نے آپ نے یہاں سے پیشن کو لہور لے کے جانے ہو سکتا ہے وہ آپ سے آٹھزار مانگ لے لیکن اگر آپ کسی انجیو کی ایمبلنس کو لے کے جائے وہ آپ سے پندرہ سو دوزار پر جائے کیسے پٹرول پہ آدھو ٹھیک ہے انہیں پٹرول پہ آدھو ٹھیک ہے انہیں پٹرول پہ آدھو ٹھیک ہے چھاٹی بیاں مانگا لیاں مانگا ٹھیک ہے یہ وہ بسکلی کیا کر رہے ہیں وہ بس اپنی کاؤسٹ کرنے کے گوشش کر رہے ہیں کہ جتنے ہماری کاؤسٹ یہاں سے کور ہو سکتی ہے ہم اتنے کاؤسٹ کرنے صرف یہ ہمارے پرائیسنگ objective سے سب سے پہلا دیکھنا ہے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں کیوں کرنے جا رہے ہیں نیکسٹ جو ہمارا جو سٹیپ ڈو ہے پرائیس کرنے کے حوالے سے وہ ہے ڈیٹرماننگ ڈیمانڈ ہم ڈیمانڈ کی فلکٹویشن جو ہیں وہ اس میں چاہ کرتے ہیں ڈیمانڈ کی جو ویریشن سنسٹیوٹی ویٹیز ویڈا وہ چاہ کرتے ہیں سب سے پہلا ہے پرائیس سنسٹیوٹی ہمارا جو کسٹمر ہے ہمارا جو پوٹینشل کسٹمر ہے وہ پرائیس کو لے کہ کتنا سنسٹیوٹیو ہے ٹھیک ہے کہ ہماری پرائیس کے اندر ہم لوگ کوئی پوزیٹیو یا نیگٹیو چینج لے کے آتے ہیں تو اس کا کسٹمر کی ڈیمانڈ کے اوپر پروڈک کی ڈیمانڈ کے اوپر کتنا چینج آتا ہے یہ چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کے بعد ہے ایسٹیمیٹڈ ڈیمانڈ کروز ڈیمانڈ آپ نے جب میکرو اکنامکس پڑی تھی میکرو اکنامکس پڑک جب آپ نے پڑھی تھی میکرو میں بڑھا ہوگا آپ لوگ نے کہ جی پرائیس چینج ہونے سے ڈیمانڈ کے اندر کتنا چینج آ رہا ہے تو آپ کو ڈرا کرتے ہیں تو جو ہے وہ آپ لوگ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ڈیمانڈ کرو آپ کا کتنا فلائٹ ہے یا کتنا اس کا کیا اینگل ہے ٹھیک ہے اور تیسری چیز ہے پرائیس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کہ کتنا چینج آنے سے پرائیس کے اندر آپ کی ڈیمانڈ کے اندر کتنا چینج آ رہا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پرائیس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ یہ چیز بھی چیک کرنے ہیں کہ اگر ہم پرائیس انگریز کرتے ہیں تو اس سے کتنا فرق آئے گا پرائیس کام کرتے ہیں تو اس سے کتنا فرق آئے گا یہاں پر الاسٹیسٹی کی بات پہلے کی گئی ہے آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کی جو لیفٹ والا جو آپ کا جو گراف ہے اس میں آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ انیلاسٹک ہے یعنی کہ پرائیس سینج ہونے سے بھی آپ کی جو ڈیمانڈ کے اندر جو فرق ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے اور جو رائٹ سائیڈ پہ آپ کا جو ہے آپ کا جو گراف ہے اس میں پرائیس کے چینج ہونے سے آپ کی جو کونٹیٹی کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے اندر کافی میجر فرق آ گیا ٹھیک ہے آپ دیکھیں ایک طرف پرائیس آپ دس سے پندرہ بھی لے گئے گئے ہیں تو آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ایک سو پانچ سے صرف سو اپیائی ہے صرف پانچ یونٹ کا فرق پڑے اس طرح کی اگر آپ کی پرائیس ہے اس طرح کی آپ گوڈیا سیل کر رہے ہیں تو آپ کی جو ڈیمانڈ ہوگی اس کو ہم لکھیں گے وہ آپ کی انیلاسٹک ہے اور الاسٹک ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ لوگ جو پندرہ سے دس پہ لے کے آئے ہیں تو آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پچاس سے ایک سو پچاس پہ چلی گئی ہے پورا سو ہے جو ڈیمانڈ کے پر ہے کہ آپ لوگ فرکاست کر رہے ہیں ایسا ہوا ملتی بھی تھی تو اتنی مہنگی ملتی تھی کہ اپنی عام پرائز سے پانچ چھے گناہ زیادہ ملتی تھی لیکن لوگ پھر بھی بھائی کرنے کو پچیز کرنے کو ڈیڈی تھی اس کی ریزن کیا تھی نیسیسٹی آف لائف میں تھی اس طرح وہ آیا کہ سانہ مکی کا کعوہ جی وہ بہت اچھا ہے سانہ مکی کا کعوہ جس کو پہلے کو پوچھتا نہیں تھا پہلے سانہ مکی کے کعوے کو خانسی میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کو کووڈ کی رکوری میں جو ہے نا وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے سانہ مکی کا کعوہ جس کو پہلے کو پوچھتا نہیں تھا دوسری سائیڈ پہ آجائیں کہ آپ کی جو الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ اب یہ عام طور پر وہ پڑکس ہوتی ہیں جو کہ نیسیسٹی آف لائف میں نہیں آتی یہ آپ کے کمفرٹ میں یا لگزری میں آتی ہیں کمفرٹ میں یا لگزری میں آتی ہیں اب آپ کے لیے آپ یہاں سے گھومنے پھر دوستوں کے ساتھ جو ہے کسی نارڈن ایریا میں جائیں یہ آپ کی نیسیسٹی زندگی کی ضرورت نہیں ہے یہ اس کے بغیر گزارہ نہیں ہونا ایسی چیز نہیں ہے آپ کے لیے کمفرٹ کا سباب ضرور بن سکتی ہے لگزری کا سباب ضرور بن سکتی ہے اس کی اگر آپ کو دوں میں کہ آپ نے یہاں سے ٹوریزم سرویسیز والے کوئی کمپنی ہے کہ آمدور پہ پہلے ہم لوگ کشمیر کا ٹور کروا رہے تھے آٹھ ہزار پی کا اب جو ہے ہم لوگ کو ٹور کروا رہے ہیں اپنے باقی مسلوخیں چھوڑ کے دوستوں کٹھے کر کے آپ لوگ تین ہزار میں کشمیر کا ٹور ہو رہا اور کہ چاہیے آپ کو آپ کی جو اس چیز کی جو ڈیمانڈ اچانک جو نا اس کے اندر ایک بوم آ جائے گا اس کے اندر ٹھیک ہے ایسی جو پروڈکس ہیں ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو لوگ بولتے ہیں الاسٹک ڈیمانڈ ڈیمانڈ ہے اچھا ایسی کون سی ڈیزن ہیں جو کہ پرائیس سینسٹیوٹی میں کو کم کرنے میں رول رکھتی ہیں کہ جی پرائیس اگر اندر ویریشن آئی ہیں تو اس سے آپ کا ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ کے اندر اتنی زیادہ ویریشن نہ آئے وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں ڈیمانڈ ہے آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ آپ کے کمپیٹیٹر سے آپ کی مارکٹ سے وہ ڈیفرنٹ ہے ڈسٹنکٹیو ہے تو اس میں آپ کی اگر پرائیس انکریز کار بھی لیں گے اس کے ڈیمانڈ میں زیادہ فرق نہیں آئے گا کیوں کیوں کہ آپ جو ہے اپنے فیچرز کی بیس پہ اپنی پروڈک کی فیچرز کی بیس پہ آپ لوگ اچھا کمپیٹ کر رہے ہیں اپنے مارکٹ کے اندر اپنا اچھی ریپٹیشن بیل کی ہوئی ہے تو پرائیس انکریز کرنے کی وجہ سے پرائیس کرنے کی وجہ سے آپ کی ڈیمانڈ کی کوئی نقصان نہیں ہوگا بائیرز آر لیس اویر آف سبسیچورز آپ کے جو کسٹمرز ہیں ان کو آپ کے کمپیٹرز کے بارے میں اتنا زیادہ پتہ ہی نہیں کہ کونسا جو ہے وہ آپ کا جو متبادل ہے آپ کا جو کمپیٹر ہے وہ یا کونسی ایسی کونسی پروڈکٹ ہے جو کہ اسی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے تو اس کیس میں بھی آپ اگر پرائیس آپ لوگ کم زیادہ کر بھی لیں انکریز کر بھی لیں تو آپ کی جو ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ آپ کے کام نہیں ہوگی بائیرز کیناٹ ایزیلی کمپیر دا قوالیٹی اور سبسیچوٹس اگر اس کو سبسیچوٹس کا پتہ بھی ہے تو سمٹیم جو آپ کی پروڈکٹس ہیں پروڈکٹس ٹیکنیکل ہیں اس کو لیے کمپیر کرنا مشکل ہوگا کہ یہ چیز پرچیز کرنی چاہیے یا دوسرے بندے سے پرچیز کرنی چاہیے یا دوسری پروڈکٹ پرچیز کرنی چاہیے اگر آپ کا بائیر جو ہے اس کے اندرے اتنی کپیسٹی نہیں ہے اس کو اتنا ان چیزوں کا نالج نہیں ہے تو اس کیس میں بھی وہ آپ کی پرائیس چینج ہونے سے آپ کی ڈیمانڈ کی اوپر فرق نہیں پڑے گا اس کے بعد نیکس چیز آ جاتی ہے وہ ہے ایکسپینڈیچری سمالر پارٹ آف بائیس ٹوٹل سپینڈنگ کر رہا ہوں میں سال کو بیس ہر پیہ کمارا ہوں اور میں جس چیز کے بارے میں پرائیس ٹیٹیوٹی کرنی ہے اس کی ٹوٹل کی مجھو آنو سو رپیہ پچاس رپیہ ٹھیک ہے تو سکتے میں اس کے بارے میں اتنا زیادہ ٹوٹل پچاس ہارتھ رپیہ چیز ہے اب اس کے بارے میں کیا میں کمپیر کروں کیا کونسی سبسچوٹ کوسا کمپیرٹر سے بہتر ہے کمپیر تو ٹوٹل کاسٹ ٹھیک ہے اب یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جی میں نے جو ٹوٹل سپینڈنگ کر رہا ہوں میں مثال کے طور پر میں اپنے شادی کے اخراجات کر رہا ہوں میں شادی کے اخراجات جو ہے ناویسے اوورال کافی سارے ہیں اب اب اس میں جو ہے میں نے صرف اپنے شوز پرچیز کرنے تو شوز میں کہتا ہوں جہاں پر میں اتنا لاکھوں روپیہ لگا رہا ہوں شادی کی تیاری کے اوپر تو شوز اگر پانچسو روپیہ جو ہے ناوک پلاس مائنس ہو بھی جاتا اتنا زیادہ فکر فرق نہیں ہے اس کے اوپر یہ کہ ٹوٹل جو بینے ایک سپینڈیچرز ہیں ٹوٹل کو آسا اس کا ایک منیمم سا جو اماؤنٹ جو ہے نا وہ میں پی کر رہا ہوں اچھا ہے اس اس کا ایک اور انگل بھی ہے وہ انگل یہ ہے کہ ایک چیز آلڑی جو ہے وہ سیل ہو رہی کی تھی پانچ ہزار بے گئی آپ نے وہ انکریز کر کے پانچ ہزار پچاس کر دی اور وہ پانچ ہزار کو جب پچاس سے کمپیر کریں کہ جتنی اماؤنٹ انکریز کی ہے وہ اماؤنٹ اتنی زیادہ نہیں ہے اس کم بیٹو ٹوٹل کاسٹ اس کیس میں بھی پرائیس سنسٹیوٹی سنسٹیوٹی کم ہوگی کسٹمر کے جو آپ لوگ پرائیس کر رہے ہیں جو پرائیس کے اندر انکریمنٹس ہیں مثال کے طور پہ وہ اگر کسٹمر خود نہیں پی کر رہا کوئی تھرڈ پارٹی پہ کر رہی تو کسٹمر اس کیس میں بھی اتنا سنسٹیو نہیں ہوگا جیسے اب مثال کے طور پہ ہم نے جو ہے نا وہ بنوانی ہے بلڈنگ بنوانی میں نے ٹھیک ہے میں بلڈنگ بنوانی ہے تو اس کیس میں جو میں بنوانی ہے لیکن بلڈنگ کی پرائیس اگر اچھی پہ کر رہی ہے یا ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹنٹ پہ کر رہے تو میں دیکھوں کہ میں گئی میں نے کونسا کپلے سے پہ کرنا ہے تیسرا بندہ اس کی پرائیس پہ کر رہے ہیں اگر کوئی بہتر بندہ اچھی قوالٹی کا زیادہ پرائیس پہ مل رہا تو میں نے کونسا کپی سپے کرنا ہے کچھ سپے بندہ پہ کر رہے تو پرائیس انکریز ہو بھی جائے تو مجھے تو اس میں پہ کرنے گا وہاں کوئی بستان نہیں ہے پروڈکٹ is used with previously purchased asset کہ آپ جو پروڈکٹ جو اب بھی purchase کرنے جا رہے ہیں آپ کے لئے اس کی ساتھ استعمال ہوا لیں جیسے آپ کو پٹش کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس مشینری کے لیے آپ نے اس کا کوئی سپیر پڑھ لینا ہے آپ نے اس مشینری کا اگر کوئی مشین آپ نے پہلے پٹش کی ہے یا پریویس پڑھا ہو لیا ہے تو آپ نے اس کا کوئی پڑھ لینا ہے تو کیونکہ وہ اس کے ساتھ اس کے لیے ضروری چاہیے اس کے لیے اس مشینری کے لیے تب بھی آپ کی پرائس سنسٹیوٹی کم ہوگی کیونکہ آپ نے قولیٹی ایسٹ آپ نے پاس ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو پارٹ چاہیے تو اس قیس میں آپ کی پرائس سنسٹیوٹی کم ہوگی پرائس کا ایک ہے یہ سارے سارے فیکٹرز ہیں جو آپ کی پرائس سنسٹیوٹی کم کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ لوگ نے پرائس خاص طور پر انکریس کرنی ہو تو یہ ہونے چاہیے